تو بھئی بات کچھ ایسی ہے کہ آج سے کچھ دن پہلے ہی جنگلی بللی سے میں نے اس کلہری کے بچے کو بچایا تھا یہ ادمری حالت میں تھا ساس کے علاوہ اس کا کوئی بھی باڈی پارٹ کام نہیں کر رہا تھا میں نے بہت کوششیں کی کہ یہ کچھ کھا لے تاکہ اس میں تھوڑی بہت جان آ جائے چاول ڈالے روٹی کے ٹکڑے ڈالے مگر یہ کچھ بھی کھا نہیں رہا تھا مگر روٹی کی خوشبو کی وجہ سے یہ اپنا سر ہلا رہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ اسے بہت بوخ لگی تھی پھر میں نے اپنے دماغ کا استعمال کیا اور اس ڈروپر کی مدد سے اسے دودھ پلایا یہ آہستہ آہستہ کر کے دودھ پینے لگا دودھ پلانے کے بعد اس کی جات کی تو پتہ لگا کہ اس کی ایک ٹانک کیٹ بائٹ کی وجہ سے افیکٹڈ ہوئی ہے سردی زیادہ تھی تو میں نے اس کو ایک ڈبے میں رکھا ہوا تھا اس کے ڈبے سے چاول اور روٹی نکالی تاکہ چوٹیا نہ آ جائیں اور ایک چھوٹا روٹی کا ٹکڑا اس کے ڈبے میں ڈال دیا تاکہ رات کو بھوک لگے تو یہ کچھ کھا سکے اس کے گھر میں میں نے روئی ڈالی تاکہ اسے سردی نہ لگے اس رات سردی بھی بہت زیادہ تھی ادھی رات کو اس کے گھر سے آوازیں آنے لگی میں نے چیک کیا اور دیکھا کہ اب وہ کافی بہتر ہے اور اگری صبح پھر سے میں نے اسے اسی طرح فیٹ کروایا کچھ دنوں کے بعد یہ بلکل ٹھیک ٹھاک ہو چکا تھا اب اتنی خدمت کا نتیجہ اس نے اپنی لف بائٹ سے دیا اور پھر جب یہ بلکل ٹھیک ہو گیا تو میں نے اسے آزاد کر دیا اب یہ میرے گھر کے انہی درختوں پر رہتا ہے اکثر نیچے بھی آتا ہے خانے کی تلاش میں اور پھر سے بھاگ جاتا ہے